جی تو ابھی میرا آٹا گند گیا ہے اس کو میں ابھی اٹھا کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو اٹھا کے ابھی میں ایک باکس میں ڈال دوں گی اسے ابھی ہمارے اولیب ہیں اولیب ڈالیں گے ہم اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بن گیا ابھی ہمارا پیزا فرائی پین والا اور یہ یہ دیکھیں آپ کو متنی رگیم اسلام علیکم کیا حال چل ہے امیدہ آپ سارے تھک تھاک ہوں گے ہم سارے چھیک تھاک ہیں تو ٹھوڑی سفائش پہ ہی ہو رہی تھی تو یہاں بچے کچھ ہو کچھ راتے رہتے ہیں تو پھر ساف کرنا ہوتا ہے تو آج ہم سب نے فرمایش گھر والوں نے کی ہے کہ پیزم کو کھانا ہے میں نے کہا باید سے کیا پیزم ہوئے ہیں ہم گاتے بلاتے ہیں اور میں بھی بنائیں گے اور فائی پین میں بھی بنائیں گے بغیر اوان کے بھی تو جی یہاں ہیں اب ہم اپنا آٹا بناتے ہیں ہماری چیزیں ریڈی ہیں یہ ہو گیا ہمارا میدہ اس کو میں نے اپنی چھانی سے چھان لیا تھا اچھی طرح تو یہ ہو گئی چھینی ڈالتے ہیں اس کے جب یہ میرا آدھا کلو ہے کیونکہ ہم تین ٹیزیں بنائیں گے یہ دو ٹی سپون میں نے ڈال دی جینی نمک دو ٹی سپون ہو گیا اور ہماری ہیسٹ ہیسٹ خمیر یہ ہر جگہ سے مل جاتی ہے یہ فل بڑا ہوا اور یہ آدھا ہمارا دودھ ہم اس کو اپنے دودھ میں ہی گھون دیں گے تو میں نے دودھ تھوڑا گرم کر لیا تھا کیونکہ یہاں ہمارا علاقہ ٹھنڈ ہے تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرا ذرا ہم دودھ ڈالتے جائیں گے اس کو گھونتے جائیں گے اس کو نہ بہت زیادہ ہم سخت رکھیں گے اور نہ ہی بہت زیادہ ڈیلا جس طرح آپ لوگ آٹا گھونتے ہیں وہ اس طرح ہی گھونتے ہیں اور اس میں ہم شامل کر لیں گے اپنا اوائل بھی اور یہ ہمارا ہو گیا اوائل یہ تقریباً ہوگا بڑے دو چمچ بڑے دو چمچ دو ٹیبل سپون تو اس کو ہم ڈال دیتے ہیں اس کو پھر گھونتے ہیں ابھی ساتھ اپنا تھوڑا تھوڑا دودھ بھی ہم ڈالیں گے جس میں گھوننے ہوگا جی تو یہ اس میں کیونکہ وہ چیزیں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں چینی ہاس کر تو یہ چپکتا بھی ہے آپ اپنے ہاتھوں سے اگر تھوڑا تھوڑا اوائل لگائیں گے پھر اتنا نہیں چپکے گا آپ کے ساتھ تو اس کو صحیح کر کے ایسے گھوننے ہیں یہ دیکھیں یہ تقریباً ہوگا جی تو ابھی میرا اٹا گھون گیا ہے اس کو میں ابھی اٹھا کے باکس میں ڈال دوں گی اس بڑے سالے بڑے باکس میں اس لئے ڈال رہی ہوں کہ یہ ابھی پھولے کا اوپر آ جائے گا اس کو دو پہ تھوڑا رکھیں گے بند کر کے اس کو ایک دو گھنٹے اب دو پہ رکھیں گے تب تک ہم اپنی چیزیں اور ریڈی کریں گے جی تو ہم نے اپنی بیزے کی چیزیں ریڈی کر دی ہیں وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بون لیس چکن ہو گیا تقریباً آدھا کلو سے تھوڑا اوپر ہے اور یہ ہمارا ڈھوم لیسن ہو گیا یہ ڈیڈک چمچ ہے اور یہ جوس ہو گیا اس کا لیمن جوس ہو گیا اور یہ دہی بھی ہے اور یہ زیرا ہو گیا پسا ہوا اور یہ لال میرچ ہو گئی یہ زیرا تقریباً ایک ٹی سپون ہے اور یہ یہ بھی ایک ٹی سپون ہے میرچ بھی ہمیں ڈالیں گے نمک آپ ہسپیز آئی کا جتنا آپ کھاتے ہیں اتنا آپ ڈالتے ہیں اس میں میں نے تقریباً ڈال دیا ہے وہ میں اویل اس میں میں نے ڈال دیا ہے چار ٹی سپون ہے ابھی ہم ڈالیں گے اس میں اپنا چکن پہلے ہم ڈالیں گے اپنا چھون اس کو ہم تھوڑا سا براؤن کریں گے پھر اس میں ڈالیں گے موروی جی تو ہمارا یہ لیسن ابھی ہو گیا تھوڑا تھوڑا اس میں ہم اب ڈالیں گے چکن جی اب ہمارا چکنس کا کلر چینج ہو گئے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ اور اپنی ڈال میں رج ہوئے زیرہ اور چکنس یہاں کرنے گے زیرہ اور چکنس کے بارے میں ہمیں ڈالیں گے جیسے لیمن ڈیوس ہو گیا ایک ٹیبل سپون ہے یہ ہمارا دیئی ہے یہ دو ٹیبل سپون ہم اس میں ڈال دیں گے یہ اورگان ہو گیا یہ ایک ٹیبل سپون ہے ہم ڈالیں گے اس کو اپنے ہاتھ پر ڈالتے ہیں یہ ایک ٹیبل سپون ڈالے گا اس کو تھوڑا ہاتھ سے ایسے کر کے مسل کے جی تو میں نے اپنے فرائی پان میں اویل وغیرہ فرائی پان میں ڈال دی ہے اس کو ہم لگاتے ہیں ایسے اویلنگ ہو گیا اور یہ ہو گیا ہمارا اس کی دو اس کو ہم سارا پھلا لیتے ہیں جی اور یہ پھیل گیا اب ہم اپنے لگائیں گے پیسٹ 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 پیست دو پیسٹ 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 ٹھیک ہماری چیزیں آگئی شملا ہماری چیزیں آگئی شملا ہماری چیزیں آگئی شملا تو ہماری چیزیں آگئی پیاز ہماری چیزیں ہیں گیا پیاز ہو گیا ہے ابھی ہمارے اولیو ہیں اولیو ڈالیں گے ہم اولیو ڈال گئے ہیں ابھی ہم اپنا چکن ڈالیں گے جی تو ہم اپنی ابھی مزرلہ چیز ڈالیں گے چیز میں کن جوسی نہیں ہونی چاہیے چیز سے بڑے مزے کا بنتا ہے پیزا جی تو ہمارا پیزا ریڈیو گیا ہے سارا کچھ ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے ابھی ہم اس کو رکھیں گے اپنے چولے پہ تو اس کی آنچ ہم بہت زیادہ تیز بھی نہیں کریں گے اور بہت زیادہ آہستہ بھی نہیں کریں گے اس کو ہم تھوڑا سا کور بھی دے دیں گے کہ اس کی وہ جو چیز ہے ملٹ ہو جائے جی تو ہم اپنا دوسرا پیزا اوون والا بھی رکھتے ہیں یہ تقریباً بیس منٹ میں تیار ہو جاتا ہے اوون میں جی تو اب ہم اس کا کور میں نے اس کی آگ بند کر دیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چیز ملٹ ہو گئی ہے اور یہ نیچے سے بھی یہ دیکھیں بن گیا آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اب میں نے اس کی نیچے والی آگ بند کر دیا اور میں نے ایک اپنا توا لیا جس پہ آپ روٹی بناتے ہیں جو بھی اس کو میں نے گرم کر دیا یہ گرم ہو گیا اور اب اس کو میں اٹھا کے اس کے اوپر ابھی رکھ دوں گی یہ اس کی چیز کا رنگ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور جو اس میں کسر ہے وہ بھی اوپر سے اگر اس میں کوئی کسر ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا بسم اللہ سائٹ ہمارے دیکھیں یہ ایسے یہ سے ہی ہم نے اس توا کو گرم کیا اور اس کے اوپر ابھی رکھ دی ہے جی ابھی ہم اس کے اوپر سے اٹھا رہے ہیں اپنا توا سائٹ پہ رکھیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آپ لوگ بن گیا ابھی ہمارا پیزا فرائی پین والا اور یہ یہ دیکھیں یہ نون سٹک کی وجہ سے یہ ہو بھی ہو رہا ہے ابھی ہم اس کو اپنی پلیٹ میں ڈالیں گے جی تو ہمارا فرائی پین والا پیزا تیار ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے مزے کا پیزا ہمارا آپ لوگ بھی بنانا ضرور جی تو ہم اپنا اوپن والے بھی ابھی پیزے نکال رہے ہیں جو ہم نے اوپن میں جی یہ ہمارے پیزے بھی تیار ہو چکے ہیں بھی اوپن والے لی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پین والا پیزا ہو گیا اور یہ والے دو جو ہیں یہ اوپن والے پیزے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تین پیزے ہم آج بنائیں گے جی ہمارے تین پیزے آئی ریڈی ہیں اور آپ لوگ بنانا ضرور اور مجھے بتانا آپ کو کیسا لگا فرائی پین والا پیزا یہ اوپن کے بغیر بھی بن جاتا ہے اور بڑے مزے کا بنتا ہے فرائی پین کے اوپر آپ طوے کو دو یا تین دفعہ سے ہی گرم کر کے آپ رکھیں اس کے اوپر جو اوپر والی چیزیں ہیں یہ پھر سے ہی پک جائیں گی اور چیز بھی میلٹ ہو جائے گی تو ٹھیک ہے جی آپ لوگ ضرور یہ ریسے بھی بنانا اور بتانا مجھے آپ کو کیسی لگی ہے بغیر ان کے فرائی پین میں تو ٹھیک ہے جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں اللہ کی امان میں ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ ہوں ہوں موسیقی